اسلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا تیچر عمران اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرسپیکٹیو وارپ پرسپیکٹیو وارپ تھوڑا سا بیلڈنگز اور باکسز یا تھری ڈیمینشنل کوئی چیز ہو اس کو تھوڑا سا وارپ کرنے کے لیے کام آتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے بیلڈنگز کی ایک بڑی آلہ سی تصویر یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور بہت زبدیس قسم کا تھری پوائنٹ پرسپیکٹیو یہاں پر دیکھ رہنا تھری پوائنٹ پرسپیکٹیو میں آپ لوگوں تھوڑا سا سمجھا دوں دیکھیں ایک وینشنگ پوائنٹ کہیں یہاں دور ہوگا ایک وینشنگ پوائنٹ یہاں کہیں دور ہوگا اور ایک وینشنگ پوائنٹ اوپر ہوگا مطلب اوپر جاتے ہوئے یہ بھی تھوڑی سی نیرو ہوتی جاری ہے that means کہ یہاں پر three point perspective apply ہوا ہوا ہے جو کہ reality میں ہوتا ہے anyways میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس building کا یہ والا part جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے بڑا سمبل سا کام ہے edit میں آپ جائیں گے اور یہاں سے آپ لیں گے perspective warp جیسے آپ جاتے ہیں آپ کے پاس ایک tool آ جاتا ہے جس سے آپ ایک grid بنا سکتے ہیں یہ جیسے ہی آپ نے grid بنائی اب آپ غور سے دیکھیں تو اس میں کچھ horizontal lines بھی دیکھ رہی ہیں اور کچھ vertical lines مجھے کرنا simply یہ ہے کہ مجھے ان points کو پکڑ کے اس building کے front phase پر set کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ set کیا اور یہ والا point یہاں پہ set کر رہا ہوں نا اگر آپ غور سے دیکھیں تو ابھی ہماری جو horizontal lines ہیں وہ ہمارے building کے floors کے ساتھ aligned نہیں ہیں یہ مجھے align کرنا ضروری ہے تو میں اس point کو تھوڑا سا نیچے لا رہا ہوں right like so so اگر آپ غور سے دیکھیں یہ lines آپ کی building کے ساتھ align ہونی ضروری ہے یہاں تھوڑا سا ایک issue ہے اس کو میں لے کر آ رہا ہوں تھوڑا یہاں پہ اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے all right دوسرا phase بنانے کے لیے جیسے آپ یہ complete کر چکے تو آپ simply ایک اور box بنائیں گے اور جیسے آپ نیچے لائیں گے تو drag کرتے ہو دیکھیں آپ کو یہ edge جو ہے تھوڑا سا blue دیکھنے لگے گا that means کہ یہ خود اس کو اس کے ساتھ attach کرنے والا ہے اور جیسے آپ چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک side اس نے خود اس کے ساتھ match کر دی اور اس والی side کو میں پکڑ کے adjust کر رہا ہوں اور again وہی چیز آپ کو horizontal lines بھی ساتھ match کرنی ہوگی جیسے یہ ہو جائے تو دیکھیں پہلی بات تو یہ جیسے آپ warp میں آئے تھے یعنی perspective warp میں آئے تھے تو یہاں پر آپ کے پاس دو options آ رہے تھے ایک layout اور ایک warp اگر آپ اس وقت layout پر ہیں تو آپ جتنے چاہیں یہ phases بناتے چاہیں بن سکتے ہیں جب یہ آپ کا layout بن جائے تو پھر آپ نکلک کرنا ہے اس warp کے اوپر اور اب آپ اپنی building کا تھوڑا سا ہولیا change کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سیدھ اس میں بہت آرام سے اپنی اس building کا یہ والا phase سامنے لا رہا ہوں and like this now اس کے اندر آپ کے بعد مزید کچھ options یہ ہوئے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی lines ساری سیدھی ہو جائیں تو یہ سیدھی ہو جائے گی اور بہت عجیب سی چیز آپ کے سامنے جائے گی مت کیجئے گا horizontal lines کو آپ straight کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا ساری lines کو straight کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا at least اس image میں اس کی ضرورت نہیں ہے پتہ ہی طور پر اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی واپس reward back ہو جائیں تو آپ اس پہ کر دیں remove warp ہو جائے گا right but yes یہ آپ کے پاس ایک freedom ہے کہ آپ اپنے چیزوں کا perspective تھوڑا سا اگر change کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں اگر چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ all pointed ہو جائے اوپر جاتے ہوئے تو یہ کر سکتے ہیں مگر یہ دیکھیں کہ نیچے بہت زیادہ کھجڑی مچتی جا رہی ہے right تو میں اس کو دوبارہ سے reset کر رہا ہوں اور میں بس تھوڑا سا اس building کا یہ والا side سامنے لانا چاہ رہا ہوں so that's it جب آپ کو لگے کہ ہاں جی صحیح ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک check mark دیا ہوا ہے اس پہ click کریں and that's it یہ تھوڑا سا process کرے گا اور یہ آپ کو سیدھا کر کے دے دے گا ہاں البتہ یہاں سے اگر کچھ area missing ہے تو میں آپ کو simply یہ suggest کروں گا کہ آپ یہاں پر content aware fill کر لیں that's it اور اس جگہ پہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے so content aware میرے خاص سے تو یہاں نہیں چلے گا لیکن کوشش کر لیتے ہیں yep perfect so دوسرا option یہ ہو سکتا تھا کہ اگر puppet warp نہیں چل رہا ہو تو ہم تھوڑا سا تصویر کو crop کر لیتے ہیں so میں نے یہاں سے crop tool لیا اور جو where ضروری area ہے اس کو یہاں سے crop کر کے ہٹا دیں and that's it done یہاں سے تھوڑا سا اور crop کرنا اور enter جیسے آپ press کریں گے آپ کے سامنے یہ change ہو چکا so یاد رکھی گا کہ یہ image پہلے کچھ ایسا تھا میں نے f12 press کیا ہے now f12 یاد رکھی گا ایک shortcut ہے revert کا file menu میں جا کے دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس revert ہے revert یہ کرتا ہے کہ آپ کے جو last saved position ہوتی ہے اس پر واپس لے آتا ہے so i hope آپ کو یہ چھوٹا سا option پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا اگر یہ video پسند آئی ہے تو please like کریں اور اگر subscribe نہیں کیا تو please subscribe کریں thank you موسیقی موسیقی